موسیقی کشمیر کی سیاحت اور عالمی شہرت یافتہ ڈیل جھیل کی رونق ہاؤس بوٹ کے بغیر نامکمل ہے ہاؤس بوٹ یہاں کے حسن اور دلکشی کی علامت ہیں تاہم جمعہ کشمیر میں حکام کے سخت رویے سے کشمیر کا یہ تاریخی ورسہ ناپید ہوتا جا رہا ہے اس صورتحال کے باعث ہاؤس بوٹ مالکان میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے نبے سے ہمارا کبھی بھی دو سال تین سال کے لیے ٹوریزم سٹیبلٹی نہیں رہی جس کی وجہ سے یہ ہریٹیج آہستہ آہستہ خستہ حالی کی شکار ہو گئی اور بہت سے ہاؤس بوٹ ہمارے ختم ہو گئی دیودار کی لکڑی سے تعمیر کے جانے والے ہاؤس بوٹ کو مکمل کرنے میں ایک بلس سے زائدکار سادرکار ہوتا ہے خوبصورتی میں چارچان لگانے کے لیے کشمیر کے ہنرمند فنکار اس کی لکڑی پر ترہ ترہ کے نکوش تراشتے ہیں جس سے یہ ہاؤس بوٹ سیاہوں کے لیے باعث ایک کشش بن جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہاؤس بوٹ کشمیر کی ثقافت کے آئینہ دار بنے ہوئے ہیں کشمیر میں سیاہتی سنت کا آغاز اور ہاؤس بوٹ کا وجود کموں بیش ایک ساتھ ہوا ہے سنت 1838 میں بیٹش انڈیا میں تینات آلاف سلان نے کشمیر کے جانب رخ کرنا شروع کیا جس سے یہاں کی سیاہت کا بھی آغاز ہوا یہ لوگ ڈل جھیل میں ہی قیام پسیر ہوا کرتے تھے اور انہیں ہاؤس بوٹ میں رہتے بھی تھے تہاں یہ ہاؤس بوٹ انہیام میں اتنے آلشان نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح یہ آج دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر ایک اٹیجمنٹ ہوتی ہے کلچرل ایکسچینج ہوتا تھا اسی کی وجہ سے یہ آج تک سو ڈیٹھ سال سسٹینبل رہا یہاں پر تو ہاؤس بوٹ سے پہلے کوئی اکمنڈیشن تھی نہیں یہ ہاؤس بوٹ ہی ہے جس نے انٹرنیشنل لیول پر ٹوریزم کو پرموٹ کیا باقی جو کہتے ہیں پرموشن کشمیر کو پرموشن کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہم نے سو سالوں سے یہ پرموٹڈ آرڈی ہے سیاہت بڑھنے کے ساتھ ہاؤس بوٹ کی حیت بھی تبدیل ہوتی گئی اور شانے دوبالہ ہونے سے ستہہ آپ پر تیرنے والے یہ آلیشان گھر کشمیر کی دستکاری کا نمونہ بن گئے لیکن کشمیر کے بدلتے حالات اور حکومتوں کے روئیے سے ہاؤس بوٹ سنت مسال کا شکار ہوئی نہ صرف ان کی شان مان پڑھنے لگی بلکہ ان کی تعداد بھی بتدریج کم ہونے لگی ایک ہزار اسی ہاؤس بوٹس تھے آج کے دور میں ہمارے ناؤس سے زیادہ نہیں ہوگے اور اس میں بھی بہت سے ہاؤس بوٹوں کی ریپیئر کی ضرورت ہے رینویشن کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نہ گورنمنٹ اس کے لیے آگے رہا رہی ہے ہمارے مدد کے سن 1983 میں حکومت نے نئے ہاؤس بوٹ تعمیر کرنے پر پاوندی آیت کر دی جس کا اطلاق ابھی تک قائم ہے ہاؤس بوٹ مالکان حکومتوں کے ساتھ ساتھ حالات کو بھی ان کی اس خستہالی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نئے ہاؤس بوٹ کی تعمیر تو در کنار پہلے سے موجود کشتیوں کی مرمت بھی ناممکن بنائی گئی ہے ہاؤس بوٹ مالکان کہتے ہیں کہ حکومت کو بوٹ مالکان کی مدد کرنے کے لیے آگے آ کر اس تاریخی ورسہ کو محفوظ کرنا چاہیے شکارے ہاؤس بوٹ اور ڈلجھیل کشمیر کے دل پریب حسن و جمال کا حسین امتزاج ہے اس تکون کو برقرار رکھ کر ہی کشمیر کی سیاحت دوبارہ بلندی کی جانب گامزن ہو سکتی ہے بیرو ریپورٹ ای ٹی بی بھارت